اسلام حنیف دوامی اور آپ نے گئے کرنے ٹورنٹو میں پاکستانی کمیٹی کا مقبول نیو چینل دا آوامی ناظرین سو جوتے سو پیاس کھانے کے مصداق بالآخر سندھ پولیس کے موزور اور بلاڈلے آٹھ ڈی آئی جی صاحبان برطرفی کے خوف سے چار چھوڑنے پر تیار ہو گئے اور اس ہفتے جو ہے آٹھوں ڈی آئی جی دو دو کر کے جو ہے اپنا اپنا چار چھوڑ دیں گے سب سے پہلے کون سے ڈی آئی جی چار چھوڑیں گے اور سب سے آخر میں کون اس پر ہم پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل سے گفتول کریں گے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کے سربراہ کیا سوچ رہے ہیں یہ روٹیشن پالیسی آیا ان کے لئے سود من ثابت ہوئی یا کن کاٹے کا سودا اس پر بھی ڈیٹیل سے گفتول کریں گے پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے جو ہے خود ڈی آئی جی ایڈمن احمد نواز چیما نے کراچی پولیس کے گیارہ پولیس افسروں کو جن پر سنگین قسم کے الزامات تھے ان کے خلاف انکواری کر کے انہیں بھرگونا ثابت کر کے انہیں بحال کر دی جس میں خود کماری ٹاؤن کے ایس ایس پی افیدہ جاوری کے لادلے پی ایس سو واجد کے علاوہ خود ڈیسٹکل ایسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں ساکب اسماعیل میمن کے دو وفادار افسران بھی شامل ہیں پروگرام میں آگے چل کر ہم بات کریں گے کہ انتظار قتل کیس پر کچھ بات کریں گے کہ انتظار قتل کیس کا اصل بے گراؤں کیا تھا اسی طرح سے آگے چل کر پھر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے جام نواز علی ٹریننگ سینٹر سے کچھ کرپٹ پولیس افسروں کو جو ہے ڈی آئی جی ٹریننگ نے نکال دیا جس میں خود جام نواز علی کے سابقہ پرنسپل مرہوم پرنسپل تھے سلفگار علی زرداری کے صاحبزادے کانسٹیبل آصیف علی زرداری اور دن کے داماد ہیڈ مورر مہراب کو بھی نکال دیا گیا ہے اس پر بھی ڈیٹیل سیگورٹ پروگرام کے پھر آخر میں جو ہے ایس ار پی ہیدر آباد کے جو ایک کانسٹیبل ہیں صیف اللہ کا ایک منٹ کی سپیچ ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہے انہیں کس طریقے سے ملازمت سے نکالا گیا حالانا کہ وہ شہید کوٹے پر برتی ہوئی تھے لیکن ان کے ساتھ بھی محکمہ پولیس نے جو ہے سو تلیمہ کا سلوک کیا سپیچ سنیں گے اب ہم بزاقت اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ سو جوتے سو پیاس کھانے کے مزداد بالآخر سندھ پولیس کے روٹیشن پالیسی کے شکار آٹھ ڈی آئی جیز جو ہے وہ چار چھوڑنے پر تیار ہو گیا اس لیے کہ انہیں جو ہے اپنی برطرفی اپنے خلاف میں مجاتی کاروائی صاف طور پر نظر آ رہی ہے گزشتہ جنہوں جو دیویزن کے جانب سے جو ایک سخترین لیٹر جو ہے سندھ حکومت کو موصول ہوا ہے وہ لیٹر نہیں بلکہ ایک طریقے سے توپ کا گولہ ہے جو کہ ان آٹھو ڈی آئی جیز پر جا کر کرا ہے توپ کا گولہ ہے دوسرے معنوں میں وہ ایک عام سا لیٹر نہیں ہے بلکہ وہ اس کو آپ شوقاس کنسلر کر سکتے ہیں وہ ایک طریقے سے ان آٹھو ڈی آئی جیز کو جو ہے شوقاس دیا گیا ہے وہ ان تمام آٹھو ڈی آئی جیز کی جو ہے سروس فائل میں اس لیٹر کو شامل کر دیا جائے گا کہ ان آٹھو ڈی آئی جیز کے حکم عدولی کے نتیجے میں جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کے سیکٹری افضل لطیف کو اتنا سخت قسم کا لیٹر جاری کرنا پڑا اس لیٹر کے ذریعے جو ہے ان آٹھو ڈی آئی جیز کو ان کی اوقات دکھائی گئے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تم صرف اور صرف فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہو اور ملازم ہونے کے ناتے تم نخرے نہیں کر سکتے تمہیں قانون کے مطابق اٹھائے گئے جانے والے حلف کے مطابق تمہیں جہاں چاہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ تمہیں بجوا سکتے ہیں بغیر کسی چونچرہ کے اگر نوکری کرنی ہے تو آپ نے سیکٹری اسٹیپ کا حکم جو ہے وہ آنکھ بن کر کے اس پر تعمیل کرنا ہے انکار کی کوئی مجاہش نہیں ہے اس لیٹر کا واضح طور پر مقصد یہ لیٹر ملتے ہی ان آٹھو ڈی آئی جیز کے چاروں طبق جو ہے وہ روشن ہو گئے ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع کہ چاروں آٹھو ڈی آئی جیز نے جو کہ خود جو کچن کیبن میں شاملتے انہوں نے اس دوران جو ہے کوئی کافی بار جو ہے اپنے سرپرس یعنی سندھ پولیس کے سربراہ سے ٹیلی فونک رابطے بھی کی اور فیزیکلی بھی جا کے انہوں سے ملاقات کر کے اس اسٹیویسنڈیوزن کی جانب سے موصول ہونے لیٹر پر وہ تفسرہ کرتا ہے بات کرتا ہے ان کی رائے حاصل کرتا ہے آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ وہ آٹھو ڈی آئی جیز جو ہے نا اپنی نوکری کو بچانے کے لیے انہیں ہر حال میں چار چھوڑنا پڑے گا یعنی وہی بات ہوئی نا کہ سو جوتے اور سو پیاس کھانے کے بعد جب وہی کام آپ نے کرنا تو وہ پہلے کیوں نہیں کہ کیوں اس پر آپ نے اتنے اکڑ دکھائی کیوں آپ نے اس پر یعنی کہ خود سن حکومت کا قاندہ استعمال کر کے سن کے وجہ رجل سے ایک انتہائی جوشیلی پریس کانفرسر خود سیکیٹری سٹیب اور افاق کے خلاف کروائی تو یہ یعنی کہ جو بھی کچھ ہوا اس کے لیے بہتر نہیں ہوا یعنی چارچ تو چھوڑنا تھا اگر آپ چارچ پہلے چھوڑ دیتے تو نہ تو آپ کو سو جوتے کھانے پڑتے اور نہیں سو پیاس کھانے پڑتے یعنی اس سے زیادہ زلت اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے یعنی کہ اب اندازہ یہ لگائیں کہ خود سن پولیس کے سربراہ نے اپنے ایک لارڈلے ڈی آئی جی سی آئی اے نومان صدیقی کو نوازنے کے لیے جبکہ ان کا نام روٹیشن پولیسی میں آج ہوا اس کے باوجود ترکی کے کورس نے ان کا نام شامل کر دیا اور نومان صدیقی جو ہے اپنے جہاں ان کا ٹرانسور ہوتا خیبر پختون خواہ میں جوائننگ دینے سے پہلے جو ہے وہ ٹوٹی جانا چاہ رہے تھے پانچ دن کا کورس تھا لیکن انہوں نے دس روز کی چھوٹی لی تھی کہ پانچ دن اپنے فیملی کے ساتھ وہاں مزید انجوائی کریں گے یہ پلاننگ تھی انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے لیکن بعض آپ تو انہوں نے ٹکٹ بھی بک کروا لیے تھے ائر لائن تھے لیکن انہیں جو ہے اسٹر بیشنٹ ڈیویزن سے این او سی نہیں ملی بلکہ انہیں تاقید کی گئے کہ جب تک وہ جہاں ان کی پوسٹنگ بھی وہاں ریپورٹ نہیں کریں گے انہیں این او سی نہیں دی جائے گی یعنی کہ ایک طریقے سے انہیں جو ہے منہ کر دیا گیا جس کے بعد انہوں نے اپنے ٹکٹ کینسل کرا دیئے تو اتنا سخت قسم کا فیصلہ جو ہے اس طرح میں ڈیویزن نے سن کے ان آٹو ڈی آئی جیز کے خلاف اٹھائے اب معلوم یہ ہوا ہے ہمارے نوماندہ خصوصی ہم رازرائی کو خود پولیس کے انتہائی کامل اعتماع ذرائعے کے کہنا کہ پہلا جو بھیج ہے جو پہلا جو ڈی آئی جی چار چھوڑنے آیا ہے آج پیر والے دن چھوڑنے میں یا منگل کو فرم اس نے جو ہے خود نومانسی دی کی اور عمر شاہد کے نام معلوم ہے کہ یہ پہلے چار چھوڑنے والوں میں شامل ہوں گے اس کے بعد عبداللہ شیخ ہے اور خود نعیم شیخ ہے اور سب سے آخر میں جو چار چھوڑیں گے معلوم ہوا ہے کہ وہ مقصود مہمن جو ایس ایس ایو کے ڈی آئی جی ہیں وہ سب سے آخر میں چار چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے بھی کچھ معاملات کرنل بابر کے ذریعے جو ہے چکے ہیں کہ وہ اس شرط پر جو ہے وہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وہ پنجاب میں جوائننگ دینے جا رہے ہیں کہ ان کی غیر موجودی میں کسی دوسرے ڈی آئی جی کی پوسٹنگ ایس ایس ایو میں سن حکومت نہیں کرے گی اور انہی کے اپنے منظور نظر ایس پی کو وہاں کا چارج دیا جائے گا ایس ایس ایو کا یعنی کہ تمام معاملات جو ہے خود و مقصود نیمن کے اپنے منظور نظر کوئی ان کے ایس پی یا ایس ایس پی جو ہے وہ لک آفٹر کریں گے ان کی غیر موجودگی میں اور مہینے بعد یا ڈیڑھ مہینے بعد دو مہینے بعد جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے پنجاب سے جو ہے وہ چھٹھی لے کر جو ہے وہاں ایس ایس ایو کا چکر لگاتی رہیں گے یعنی کہ تمام تر معاملات وہی پالیسی جو خود مقصود نیمن کی وہ پالیسی جو ہے ان کی غیر موجودگی میں بھی وہی پالیسی چلتی رہے گی یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندے ہمراہ ذرائی کو ایس ایس ایو کے انتہائی قابل اعتماد ذرائی نہیں اطلاع دی اور کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر جو باغ دوڑ ہیں یہ خود پیر جی کے سپرد کرنے کی اطلاع ہے اور جو ان کی اپنی قابیدہ ہیں جو ان کی اپنی کیبنٹ تھی وہ کیبنٹ کے پاس آنے کے اطلاع یہ ہے کہ ایک تاکزانی لیف ہے لیکن وہ کوئی بھی نہیں جائیں گے یہ یقین دیانی انہیں کرا دی گئی کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونے کا امکان نہیں ستے کہ جب کوئی ڈی آئی جی ایس ایس ایو میں پوسٹ ہی نہیں ہوگا تو کاروائی کون کرے گا جو معاملات ہیں وہ ویسی کے ویسی چلتے رہیں گے یہ یقین دیانی کروانے کے بعد جو ہے کہتے ہیں نہ تو فاروق ملک سے باہر جانے کوشش کرے گا نہ ایم ٹیو شبیر جائے گا نہ ہی نسیم اور نہ ہی پیر جی جو ہے وہ جو ہے ایک طریقے سے پورا اور آل ان کا چار جو ہے ایس ایس ایو کا پیر جی کے پاس آنے کا امکان ہے یہ اطلاع جو ہے خود ایس ایس ایو کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمرا ذرائع کو دی ہے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب سن پولیس کے سربراہ کیا سوچ رہے ہیں آیا یہ جو روٹیشن پالیسی جو اس وقت چل رہی ہے یہ پالیسی ان کے لیے سود من ثابت ہوئی ہے یا کہ کھاٹے کا سودا ہو اس سلسلے میں بھی ہماری نمائندہ ہمرا ذرائع کو خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے جو ہے نام نہ ظاہر کرنے کے شد ایک گریڈ بیس کے افسر میں یہ اطلاع دی ہے کہ یہ جو پالیسی ہے یہ پوری طریقے سے جو ہے سن پولیس کے سربراہ کو جو ہے اس وقت ان کے لیے فائدہ من اور سود من ثابت ہوئی ان کی پوسٹنگ کو طول دینے کے لیے یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ ایک امرت کا کردار ادا کریے کہ بوست مل رہا ہے ان موجودہ صورتحال سے خود سن پولیس کے سربراہ کی پوسٹنگ کو توالت مل رہی ہے اس موجودہ صورتحال سے اس لیے کہ اب جو تیسرا فیس اب آ رہا ہے جس کے اندیہ دے چکی ہے اسٹیڈیویزن کے دسمبر میں تیسرا فیس آ رہا ہے تیسرے فیس میں جو باقی جو ڈی آئی جی بچے ہیں کچھ ایس ایس پی سب کا صفایہ ہو رہا ہے یعنی چردیل کھرل بھی جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے ناصر آفتاب بھی جا رہے ہیں پیر ممشاہ بھی جا رہے ہیں اس کے اندر خود قائم خانی بھی جا رہے ہیں جتنے باقی ڈی آئی جی ہیں وہ تمام کے تمام جائے ہیں تیسرے فیس میں انہیں بھی سن سے نکال دیا جا رہے ہیں یہ جو صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے یہ سن حکومت کے لیے بالعموم اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بالخصوص انتہائی خطری کی علامت ہے یعنی کہ اگر اس دوران الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی وہ کیا ماضی کی طرح جو ہے اتنے ہی سیٹے لے جانے میں کامیاں بجھیں گے بلکل بھی نہیں سکتے کہ کوئی ان کے وفادار یہاں کوئی ڈی آئی جیز ڈی پیو نہیں رہیں گے اب اس صورتحال میں آئی جی سن جو ہے مشتاق مہر کا اپنی پوسٹ پر ہونا خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اگر آئی جی بھی تبیعہ لے جاتے ہیں کوئی نیا آئی جی آئی تو اس کے بعد تو سن کی جو پیپلز پارٹی ہے ان کو یعنی چون پچپن چھپن یا ستر سیٹے لینے تو کجا وہ تیس نسشتے بھی لینے میں کامیاب نہیں ہوگی خود پاکستان پیپلز پارٹی کے جو خود بلاور ہاؤس کے جو قابل اعتماد ذرا ہے وہ یہ رونا رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے سیاسی طور پر جو ہے پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہے روٹیشن پالیسی کو اس وقت برقرف تاریخ سے استعمال کیا جارہا ہے یعنی کہ روٹیشن پالیسی کو ایزے ہتیار کے طور پر استعمال کر کے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے اسے استعمال کیا جارہا ہے تو اس صورت میں جو ہے خود مشتاق مہر کا جو ہے سندھ پولیس میں ایزہ آئی ہی رہنا جو ہے پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں جو ہے وہ آئی ہی مشتاق مہر کو لوس نہیں کرے گی یعنی وہ اب انہیں ایزہ ویپن کے اپنی کامیابی کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سارے کے مزدگ اب ان کے پاس اور کی سہارا نہیں ہے مشتاق مہر کے مشتاق مہر کو وہ کسی بھی صورت میں اب فارغ نہیں کرے گی تو ایک طریقے سے ایک طریقے سے مشتاق مہر کی لاتری نکل آئی یہ جو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے خود روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں تو یہ مشتاق مہر کے لیے سوٹ بن ہے وہ دوسری بات یہ کہ گلاس اگر پانی سے بھر جائے تو اس کے بعد اس پر مزید اگر پانی آئے گا تو پانی کو سٹور کرنی کی جگہ اس میں نہیں رہ گی پانی اس سے باہر ہی کرے گا اب جو پولیشن اس وقت مشتاق مہر کی بن چکی ہے کسی بھی لیاغ سے میں اشارتاً بات کروں سن پولیس کے آئی کیسے سے تو وہ ہر معاملے میں جو ہے خود کفیل ہو چکے ہیں اب اگر کوئی ڈی آئی ان کی کچن کیملی چلی جاتی ہے تو ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نئے ڈی آئی جی آتے ہیں تو بھی کوئی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس لیے کہ وہ گلاس کچھا لبا لب بر چکا ہے اب وہ انہیں کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہی کچھ حالات ان کے لیے بہتر ثابت اور کچھ انہیں جو ان کا پی اے سو ہے نا وہ پی اے سو جو ہے کم از کم میرے حساب سے جو ہے ایک ہزار پی اے سو پر وہ بھاری ہے یعنی اتنا بہترین کٹنگ ماسٹر ہے اتنا بہترین کٹنگ ماسٹر ہے کہ جو کام دوسرے پی اے سو جو ہے سالوں میں کرتے وہ کام وہ مہینوں میں کر رہا ہے مہینوں کے کام وہ ہفتوں میں کر رہا ہے ہفتوں کے کام جو ہے وہ دنوں میں اور دنوں کے کام وہ گھنٹوں میں کرنے کا ماسٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے خود مشتاق مہر جو ہے اس کے یعنی کہ تمام طرح بیلنس جو ہے زمین سے لے کے آسمان تک پہنچے گے تو پھر میں کہہ رہا ہوں گلاس جو ہے وہ لبا لب بر چکا ہے مزید کیپیسیٹی وہاں پر نہیں ہے تو یہ جو کچن کیبنٹ اگر چلی جاتی ہے یا کوئی ڈی آئی جی اس کے اور منظور اندر چلے تو ان کی صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا انہیں صرف اپنی پوسٹنگ کو اس وقت انجوائے کرنا ہے اور پوسٹنگ ان کے ساتھ اب رہے گی حالات اس طرح بن چکے پیپلز پارٹی ان ہیں الیکشن تک تو کم از کم کسی بھی صورت میں جو ہے خود سے جدہ نہیں کر پائے گی یہ ان کی خوش قسمتی ہے ان کی لیے ایک بہت اچھا ہے بلکہ ان کی تو کوشش ہوگی کہ جتنے جو تیسرا فیز آ رہے ہیں تو جو بھی پیپلز پارٹی کے بہت قریب ہیں انہیں بھی اس میں شامل کر کے انہیں نکال لو تاکہ ان کی اپنی اہمیت جو ہے پیپلز پارٹی کی نظروں میں یا پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانے ان کی نظروں میں اور بھی زیادہ پڑ جائے تو یہ حالات جو ہے خود مشتاق مہر کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ قیامتگل کی جو ریپورٹ ہے اسلام آباد سے ان کا یہ کہنا ہے کہ مشتاق مہر کے جو ہے خود پی ٹی آئی کے بھی ہائی کمان سے جو ہے اندون خانہ تعلقات ہیں آزم خان جو پرنسپل سیکٹی ہے ان سے بھی ان کے بہت گہرے مراسے میں اور اس طرح سے جو عرباب جانگیر ہیں عرباب شہزاد جو ہے ان سے بھی ان کے بہتی گہرے مراسے میں ہیں تو اب دونوں طرف جو ہے اس وقت مشتاق مہر چل رہے ہیں لیکن اس وقت زیادہ جکاؤ جو ہے ان کا سن کی پیپلز پارٹی کی جانے بڑھ چکا روی ہے خود چیف منشٹر ہاؤس کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے اب کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں رک رہے ہیں کوئی بھی کام اگر ہم آئی جی سن سے کہہ دیتے ہیں تو وہ برقرفتاری سے کام ہونا شکریہ تو ہمیں آئی جی مشتاق مہر سے کوئی شکایت نہیں یہ خود چیف منشٹر کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندے ہمراسے رکھ ہے کہ انہیں کوئی شکایت نہیں ہے تو لہٰذا یہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے یہ صورتحال خود مشتاق مہر کے لیے یعنی سن کے آئی جی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے تو ان کی تبدیلی کا ان کو سن سے نکالنے کا جو ہے وہ خواب جو ہے وہ اب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانے بڑھ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چنل سکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق اور ساکر اس دن کے لیے جاری ساتھ مہر چنل کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ایڈمن کے جو ڈی آئی جی ہیں احمد نواز چیما بڑے انقلابی اقدامات انہوں نے کیے ہیں جمعہ والے رز انہوں نے جو ہے وہ ایک اردلی روم جو ہے وہ کال کی تھی یعنی کہ پوری کراچھی کی جو پولیس والے جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں دلچسپی رکھتے ہیں جو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں ان کو بلائے گیا تو وعدی میں جو تصویریں ہمارے پاس اس وقت آ چکی ہیں تصویروں سے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا جمعہ غفیر جمع ہو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ پوری کی پوری کراچھی پولیس کے ٹوئنٹی پرسنٹ جو ملازمینے وہ اپنی موجودہ پوسٹنگوں سے خوش نہیں ہیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے ایک جمع غفیر جو ہے وہ خود کی پیو پہنچ چکا تھا جمعہ لروس ان کی تصویروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو ہے اپنا ٹرانسفر اپنے مطلوبہ ڈسٹکس میں کروانے کے خواہش مند ہیں تو یہ اتنی بڑی شکایت ہے ابھی ڈسٹکس فورس میں اگر آپ کسی سپائیوں کی پوسٹنگ حوالداروں کی پوسٹنگ ان کی منپسند جگہ پر نہیں کرو گے تو ان سے آپ ان کی پرفارمس کیسے بہتر ہوگی اسی چیز کو مندنظر رکھتے ہوئے جو ہے احمد نوارچ چیما جو ہے ان ہیں ان کے پسندیدہ دسٹک میں پوسٹنگ کرنے میں دلچسپیوز نے اس سلسلے میں انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکو مناس سے خصوصی طور پر اختیارات لیے ہیں جس کے تیج ہیں انہوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گیارہ پولیس افسروں کو بھی انہوں نے بحال کیا جو پچھلے چند ماہ میں جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یاکوب مناس نے جو ہے وہ نے سنگین شکایتوں پر جو ہے سسپین کر دیا تھا اب اس میں جو ہے ہنیف سیال بھی ہے اس میں جو ہے خود اجمل اے سائی ہنیف سیال اے سائی یہ دونوں کا تعلق جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ ساکب اسماعیل میمن کے خصوصی ٹیم میں سے تھا ان کے لیے کام کرتے تھے ان دونوں پر ان کی چھاپ لگی تھی لیکن کہتے ہیں کہ گوپال داس جو ہے وہ انہوں نے کوئی جوٹی کمپلین ان دونوں کے خلاف کر کے عمران یاکوب مناس سے جو ہے انہیں معتل کر رہا تھا لیکن جو کام وہ خود وہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں اس وقت مصروف ہو چکے ہیں جو زیڈ ای بی کے انچارج ہیں انہوں نے وہ الزام جو ہے ان دونوں ہیڈ مورور پر لگا کر انہیں جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی سے سسپین کروا دیا تھا جب اس کی انکواری ہوئی تو دونوں پر الزامات بے بنیان صاحبے تو انہوں پر دی آئی جی ایڈمن احمد نواز چینا نے جو ہے بہال کر دیا اسی طرح سے اے سی ال سی کے راجہ خالد سبین اسپیکٹر ہے ان کو بھی جو ہے بہال کر دیا ہے راجہ خالد جو ہے بڑے ایک صحاوت پسند قسم کی پولیس افسر ہیں خوشاب میں ان کے نام کے بڑے چرچے ہیں ڈنکے ہیں بڑی لوگوں کی انہوں نے یتیم بچوں کی شادیاں بھی کروائی ہیں اپنا سرمایہ خرج کر کے بہت سارے مساجد بھی انہوں نے وہاں تعمیر کروا ہے فلائی کاموں میں جو ہے اس وقت راجہ خالد سبین اسپیکٹر برڈ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اگر این ایسیم پولیس کا خراچی پولیس کا اگر انداتا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ان پر بھی جو انکواری تھی وہ بے بنیاد تھی انہیں بہال کر دیا اسی طرح سے ایک ایس آئی واجد اور ایس آئی رمضان واجد جو ہے یہ کماری ٹاؤن کے جو ایس ایس پی ہیں فیدا جاوری کے پی ایس او ہیں بڑے لادلے ہیں ان کے فیدا جاوری ان کے بغیر جس طرح گاڑی ڈیزل کے بغیر نہیں چل سکتی ہے فیدا جاوری ان کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں ان کی لیے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے خیر انہیں بھی بہال کر دیا ہے واجد تمام ایس او چوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ ان کے کام ہاتھ میں ہیں اور تمام جو ارگنایس جرائے میں سپیشلی جو وہاں بائیس کروڑ بٹا آتا ہے چھالی آگھوٹ کا ماوہ سے وہ سارا کرتا درتا یہی ہیں انہیں بہال کر دیا گیا اس طرح سے ایس آئی رمضان جو تھے ان کے چوکی انچارج جو منوڑا چوکی کے ان کو بھی بہال کر دیا گیا ان اسپیٹر راجہ مسرد تھے انہیں بھی انٹی کار لفٹنگ سیل کے تھے انہیں اور روح الامین جو ہے یہ ویس انفیسکیشن کے تھے ان کو بھی بہال کر دیا گیا اے سی ایل سی کے اے سائی عابد کو بھی بہال کر دیا اور اے سائی خضر حیات کو بھی بہال کر دیا یہ بہت بڑا ترنامہ ہے گیارہ پولیس افسروں کو احمد نواز چھیما جو ہے انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے انہیں بہال کر دیا ہے ناظرین انتظار قتل کیس حالانکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے پروگرام میں جو ہے انتظار کے والد اشتیاق کا انٹریو بھی ریلے کیا تھا پچھلے ہفتے اب ہم دوبارہ اس کا کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کو لائن پر لیں کچھ تشنگی رہ گئی تھی کہ اتنا بہت بڑا کیس ہے کہ جس میں ایک کیس میں آٹھ پولیس افسروں کو جو ہے موت کی دو کو اس میں پانسی کی سزا ہوئی باقی چھے کو جو ہے عمر کیت کی سزا ہوئی اتنا خطرناک کیس کا مدعی کراچی میں محفوظ ہے کراچی جو مائٹ از رائیڈ جنگل کا قانون ہے پولیس کچھ بھی وہاں کر سکتی ہے یعنی آڑ پولیس والوں کو جو ہے قتل کیس میں سزا ہو گئی اس کا مدعی کیا مطمئن رہ سکتا ہے یہ سوال پوچھتا ہے اس سے میں ایک آدھ دن میں ان کو لائن پر لوں گا اب اس کیس میں اور بھی بہت سے چیزیں سامنے آئیے ایک خاتون لڑکی ہے جس میں جو کسی پولیس انسپیکٹر کی بتیجی بتائی جاتی ہے مارخ سوہل مارخ سوہل کا اور خود انتظار کا مقتول کا آپس میں کیا لین تھا کیا تعلقات تھے اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن یہ میں سارے سوالات جو ہے خود انتظار کے جو والد اشتیاق سپ کروں گا ایک دو دن میں ان سے میری بات ہوگی اور وہ بتائیں گے کہ آخر اس قتل کیس کا ماسٹر مائن کون ہے آیا ان کو خود تھریٹ تو نہیں آئیے کوئی دمکیاں تو نہیں آئیے کسی نے ان سے رہم کے پیل تو نہیں کی کہ ان کو پھانسی ہو چکی دونوں صفائی دانیاں وغیرہ کو انہیں آپ ماف کر دیں اس پر ہم بات کریں گے اس سے ایک دو دن میں اپنے پروگرام میں ان کو لے کر اور وہ انسپیکٹر کون ہے جس کی بتیجی بھی خطرے میں تھی جو کہ امریکہ ان کو پیچھوا دی تو انسپیکٹر خود بھی جو ہے اس قتل کیس کے ماسٹر مائن سے اتنے خوبصد ہو گئے تھے کہ انہیں بھی کچھ عرصے تک جو ہے ملک سے باہر رہنا پا ناظرین یہ جو احمد نواز چیمہ جو ڈی آئی جی بتایا جاتا ہے کہ یہ سابقہ ایک ڈی آئی جی کراچی تھے ایجاز اکرم کے بھانجے بدائے جاتے ہیں ایجاز اکرم جب ڈی آئی جی کراچی بنیتے ہیں انہوں نے بھی بڑے انقلابی قدمیں کو اٹھایا تھا اور انہوں نے جو ہے ایک ماہ میں نو سو برطرف پولیس اہلکاروں کو بحال کر کے سن پولیس میں ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے برطرف ملازمین کو بحال کرنے کا جو ریکارڈ یعنی کہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کسی نے نہیں توڑا یعنی کہ ایک ریکارڈ یہ ان کے بھانجے اور یہ بھی جو ہے ایک لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ توڑنے آئے ہیں یعنی کہ مظلوم پولیس والوں کے ساتھ انصاف کرنے کا یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اب نظرین چلتے ہیں اس قبر کے پروگرام کے اگلے خبر کے جانے جو لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینلنٹ سبکرائب نہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ حق کو ساری کا سبر اسی طرح سے جاری ساری جانے چینلنٹ کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں پنجاب کے جو ڈی آئی جی ہیں وہ بڑے انصاف پسند ہیں بڑے جو ہے پولیس فورس کے بہتری کے لیے کام کرنے کا عظم رکھتے ہیں اور پولیس کے ڈسپلن کو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کرپشن سے لا قانونیت سے ان کا دور دور تکتا ہوا انہی میں شامل ایک ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہیں وہ عمران یاکوب کو میں دوبارہ سلوٹ کرتا ہوں ان کے کازاموں کو دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا اس لئے کہ سندھ پولیس میں مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی یہ جو کچھ لوگ اچھائیاں کریں تو اس کو بیان کیے غیر میں رہ بھی نہیں سکتا جام نواز پولیس ٹریننگ سینٹر ہے بڑی کرپشن کا ایک گھڑ ہے یعنی کہ ٹریننگ سینٹر کے نام پہ بدنما گا دبا میں اس کو کہوں تو غلط نہیں ہوگا یعنی کہ ایک سیاسی اکھارا ہے جس طرح کے نام اس کا ظاہر ہے کہ جام نواز علی جام صادق کے دور میں یہ پولیس ٹریننگ سینٹر بناتا ہے لیکن یہ سیاسی لوگوں کی یہاں پر برتیاں ہوئی ہے اور سیاسی طور پر جو ہے اس پورے ٹریننگ سینٹر کو ہر دور میں استعمال کیا جاتا رہا ہے اب یہاں سے کوئی آٹھ پولیس افسروں اہلکاروں کو جو ہے خود ڈی آئی جی ٹریننگ عمران یاکوب نے ان کی کرپشن ان کی لا قانونیت کی بنیاد پر یہاں سے ان کو نکال کر ان کے پیرنٹ ڈسٹرگو میں بجوا دی اور ان کو نو گوئیلیا کر دے کہ آئندہ وہ کمی بھی پولیس ٹریننگ سینٹرز میں ان کی پوسٹنگ نہیں ہو سکے گی اب اس میں جو ہے خود اسی پولیس ٹریننگ سینٹر کے جو سابقہ ایک پرنسپل تھے ایس ایس پی جن کے انتقال ہو چکا ہے آہ زلفکار علی زرداری ان کا ایک صاحب زادہ ہے آصف علی زرداری آصف علی زرداری کانیں سٹیبل برتی تھے اسی ٹریننگ سینٹر میں ان کی پوسٹنگ تھے لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں دیکھا کھانچے پہ تھے صرف تنخواہ لینے آتے تھے تنخواہ دوسرے باقی اس کو کبھی کسی نہیں دیکھا اسے اور اس کے ساتھ ان کا ایک دامات مہراب مہراب خان یہ ایڈ کانسٹیبل ہے یہ ہیڈ مورر بھی رہے کرپشن کی یہ بھی چلتی پرتی فیکٹری ہیں ان دونوں کو نکال دیا یہاں سے پیرنٹ ڈسٹک میں بھیج با دیا خود ڈی آئی جی کی ریپورٹ پر اسی طرح سے ایڈ کانسٹیبل میں تو ہے یہ ایمٹی سیکشن کے ہیں جام نواز کے ہیں ہیڈ کانسٹیبل نسولہ علی بدنام ترین کرپشن میں ان کا بھی بڑا نام ہے یہ آفیس میں ہوتے ہیں زمانہ عرصہ دراز سے یہاں پر ہیں ان کی بڑی شکایتی تھی ان کو بھی نکال دیا عمر جن جو ہے یہ بھی آفیس میں جام نواز کے ٹرننگ سینٹر میں یہ بھی مرغے پکڑتا ہے اور ان کو امتیان میں پاس کرنے کے لالش دے کر ان سے پیسے بڑھوڑتا رہتا ہے پیچھے دن ہم نے پروغام میں کہا تھا کس طریقے سے رزوان نام کا ایک لور کا کانسٹیبل ہے جو ایفائیے سے آئے بیس ہزار پر ان کو دے رہا ہے یعنی کہ آتا ہے ٹرننگ سینٹر میں لیکن وہ صرف ڈریل کرنے نہیں جانے میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے اس کے بیس ہزار پر مہینے ان کو بیٹھ کے دے رہا ہے ایفائیے میں اتنی اندیام بنی تو یہ سارا جو سیٹ اپ تھا یہ جو ہے عمر جن نے کیا جو آفیس میں کام کرتا ہے اس طریقے سے آیاز احمد کانسٹیبل ہے ڈریل انسٹیٹر ہے ان کو بھی نکال دیا یہاں سے وحید اللہ جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی ایس شہداد پور سے ہے ان کو بھی نکال دیا اور عمر گل جو ہے رزاق آباد سے ان کو بھی نکال دیا ہے اس طریقے سے جو ہے جو ایک منظور نام کا ایک ایلو ہے اور ایک منظور سیال نام ہے اس کا دوسرا ہے منظور قبرانی یہ آ رہی تھا جب وہاں پر ایک کانسٹیبل کی موت ہو جاتی ہے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ آس محمد ملہ جو ہے وہ اپنے آپ کو گولی مار دیتا ہے سکرن کا تو یہ اس کی وہاں پوسٹنگ ہوتی ہے آ رہی کی تو وہاں سے پھر ان کو تبدیل کر کے نے چیف لا انسٹکٹر بنا دیا ہے نہیں یہ یہی پر اس کی پوسٹنگ تھی اس میں کوئی اور ان پر کرپشن کا الزام تھا وہ تو جو آسف ملہ محمد علی ملہ کا جو واقعہ ہے تو سکرن پولیس ٹریننگ سینٹر میں رنما ہوتا ہے یہ منظور قبرانی جو ہے یہ آ رہی تھے ان کے خلاف کرپشن کی شکایتیں تھیں تو ان کو جو ہے وہاں سے تبدیل کر کے چیف لا انسٹکٹر بنا دیا ہے اب ان دونوں کی تبدیلی بھی زیر غور انہیں بھی تبدیل کیا جا رہا ہے یہ بھی کرپشن کے چلتے پیرتے دونوں اشتہار تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہیں یہ بھی اپنے فرض کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ انصاف کر کے اس لیے کہ یہ جو ٹریننگ سینٹر ہے نا یہ تو بیسک جو ہے آپ کی ایک بنیاد ہے یعنی جو پولیس کی پوری عمارت جو آپ کھڑی کر رہے ہیں جہاں سے یعنی کہ ایک برتی برتی ہونے میں کرپشن نہیں ہونے چاہیے دوسرا ٹریننگ کے اندر آنے کرپشن نہیں ہونے یہ ٹریننگ جو ہے خالصتاں جو ہے ایمانداری کے ساتھ اور بالکل پروفیشنلزم سے ان کو ٹرین کرنا ضروری ہے تب جا کے جو ہے ایک اچھی پولیس فورس جو ہے وہ وجود میں آتی ہے تو یہ جو ڈی آئی جی ٹریننگ ہیں یہ اپنے کار سے انصاف کریں جو کرپ لوگ ہیں جو کہ ٹرینیوں کو جو ہے وہ ٹریننگ سے ہٹا کر ان کو سہولتی دیتے ہیں اپنی رشوت کے بس ان کو نکالنا ایک کار سواب ہے جو کے بہت اچھا کام ہے جو کہ موجودہ ڈی آئی جی ٹریننگ جو ہے عمران یاکوب وہ کر رہے ہیں ناظرین اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں آج کے پروگرام کے آخر میں جو ہے وہ ایک پولیس کانسٹیبل ہیں سیف اللہ ہیدر آباد ایس آر پی میں برتی ہوئے تھے کچھ عرصہ قبل یہ کسی شہید پولیس اہلکار کے صاحبزادیں ہیں اسی کوٹے پہ یہ آئے تھے کوٹے پہ آنے کے بعد برتی ہوئے تو چونتیس توجہ دوسر پولیس اہلکاروں کو ڈسمس فرام سروس کیا گیا تھا سیاسی طور پر انتقامی کاروائی کرتے ہوئے اس میں یہ مظلوم جو ہے شہید کا بیٹھا بھی آئے گا یہ پروگرام کے آخر میں ان کی سپیچ ہے اب سنیں ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ناظرین اہا چاہتا ہوں اللہ اسلام علیکم سر سر میرا نام مجھے دو آزار تیرہ میں برتی کیا گیا تھا میں اپنی والد صاحب کی سن کوٹا کے طرف میں بھج ہوا تھا تو اس باوجود ہمیں ڈسمس فرام سروس کر دیا سر میرا والد صاحب تینتیس سال سن پولیس میں نوکری اثر انجام دے چکے ہیں سر ہمیں اس نوکری کا کوئی دکھ نہیں ہے لیکن دکھ ہمیں یہی ہے کہ ہم نے بہت تکلیفیں کاٹ کے اپنے مال مویشی جو گھر کے قیمتی زیورات تھے وہ بھیج کے ہم نے ٹریننگ کی ہم نے خرچے اٹھائے تو ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے جتنی ہم نے تکلیفیں ٹریننگ میں کاٹی شاید پوری سرس میں نہیں کاٹی ہوگی تو انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے میں آپ کی میڈیا کے طرح آپ کے آواز طرح پر یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سی ایم سن کو میں اپیل کرتا ہوں آج سن کو کہ خدا رہا ہمیں بال کیا جائے ہم گریب لوگ ہیں مسکن لوگ ہیں ہمارا کوئی بھی سفارش نہیں ہے اگر ہم سفارش ہوتے تو آج ہم نوکری میں ہوتے یا اتنے دھکے نہیں کھاتے تو خدا رہا ہمارے اوپر رام کیا جائے ہمیں نوکری پر بال کیجئے ہم فاکا کشی والے زندگی گزارے ہیں ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑا سکتے ہم کہاں سے خرچہ آپ اٹھائیں ہمارے گھروں کے چولے بھج گئے ہیں سر ہم بہت پریشان ہیں آپ ہمارے یہ آواز آلال ایوانوں تک ہو جائیں تاکہ ہمیں ایسے بحال کیا جائے یہ بار بار کمیٹیاں بناتے ہیں اور ہمیں بہت ظلیل کیا ہوا ہے خدا رہا ہمیں بحال کیا جائے آپ کی بڑی مہربانوں بھی تینگو موسیقی